اسلام علیکم ویلکم بیک تو اندر ویڈیو ریر گروورز ابھی آپ اپنی سکرین پہ باؤ باب ایڈن سونیا کا پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس کو لگانا کیسے طرح ہے گرمی سردی کیر گیا ہے اس کا یوزیز بینیفیٹس اور باقی ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ پلانٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ اس کی برانچیز ہیں اور یہ ہے جیس کا سارا پلانٹ یہ اس کے لیوز ہیں باؤ باب کو ٹری آف لائف بھی کہا جاتا ہے افریقہ سے یہ نیٹیو ہے افریقہ میں یہ پائے جاتا ہے اور لوگ اپنے گھر وہاں پہ بناتے ہیں جہاں پہ باؤ باب کے درخت لگے ہوں بڑے بڑے ٹریز لگے ہوں اس کی عمر بہت زیادہ ہے تقریباً یہ تین ہزار سے پانچ ہزار سال زندہ رہ سکتے ہیں اور تقریباً سیڈ گرون جو ہیں پندرہ سے بیس سال میں مچور ہو جاتے ہیں فروڈ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ان کا یہ جو بیس ہے ترہ ہے ٹرنک موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مین چیز بھی یہی ہے اس کا ٹرنک جو ہے بہت موٹا ہو جاتا ہے اور ہائٹ اس کی جاتی ہے تقریباً تیس میٹر تک زمین سے لے کے جہاں تک پلانٹ گروہ کیا ہوا ہے جتنی ہائٹ میں ہے وہاں تک یہ پودے کا ٹرنک جو ہے سیم موٹائی میں ہوتا ہے اور اوپر جا آگے برانچیز ہوتی ہیں بہت زیادہ اور ان کے اوپر لیوز ہوتے ہیں یعنی کہ چھتری نمائی پودا بن جاتا ہے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو ٹرنک ہے میں نیچے سے کافی موٹا ہوتا ہے اس میں پانی سٹور ہو جاتا ہے بارشوں کا پانی جو ہے اس میں سٹور ہو جاتا ہے اور ایفریقہ کے جو لوگ ہیں وہ ڈرائی پیریڈز میں اس کے ٹرنک میں سے پانی نکال کے پیتے ہیں تو یہ پودا جو ہے ڈرائی پیریڈز میں جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی پانی کہیں سے نہیں مل رہا ہوتا اس ٹائم پہ یہ پودا جو ہے آپ کو پانی بھی پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ اس کے جو پتے ہیں اس کی بارک ہوگی اور اس کا فروٹ یہ ایڈیبل ہیں ان کو کھایا جاتا ہے ان کی ادویات بنائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس پودے کو ٹری اوف لائف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خوراک بھی دیتا ہے پانی بھی دیتا ہے بلکل نہیں چلے گا سردی میں اس کو پہلے تین چار سال بچانا پڑے گا تو پاکستان میں اس کو اگایا جا سکتا ہے گرم علاقوں میں اگا سکتے ہیں آپ لیکن گرم علاقوں میں بھی جب سردی آئے گی تو سردی سے آپ نے اس کو بچانا ہے اس کے اوپر وائٹ کلر کے فلارز نکلتے ہیں جو کہ لٹکے ہوتے ہیں ان میں سے خوشبو بھی آتی ہے اور رات کو کھلتے ہیں اور یہ سیلف پولینیٹڈ ہوتا ہے میل فی میل والا معاملہ نہیں ہے اس میں ایک ہی پودا فلار کے بعد فروڈ بھی پوڈیوز کرے گا بڑے سائز کا فروڈ لگتا ہے اور کافی ہارڈ ہوتا ہے وہ ناریل کی طرح اس کو توڑنا پڑتا ہے بڑی مشکل سے ٹوڑتا ہے اس کے بعد اندر سے چھوٹے چھوٹے پیس نکلتے ہیں وائٹ کلر کے چونہ ٹائپ دکھتا ہے وہ جیسے چونہ ہو چونے کے پتھر ہوں بلکل ویسے ہی لیکن وہ کھائے جاتے ہیں اور میڈیسن میں بھی یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسی میں سے اندر سے ایک سیڈ نکلتا ہے جو کہ گروہ کیا جاتا ہے اس کو گرافٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور سیڈ سے بھی گروہ کیا جا سکتا ہے گرافٹر جو پلانٹ ہے تقریباً چار سے پانچ سال کے بعد فروٹنگ بھی آ جاتے ہیں مچور ہو جاتے ہیں اور سیڈ گرون جو ہے یہ پندرہ سے بیس سال لے سکتے ہیں تو یہ ہے جی باؤ باب ایڈن سونیا ٹری آف لائف ہمارے پاس یہاں پہ پنجاب میں یہ گرمی میں بہت اچھی گروہ کر رہے ہیں ان کو بلکل بھی مسئلہ نہیں آ رہا لیکن سردی میں ان کو بچانا پڑتا ہے تو ابھی یہ آپ اس کی ہائٹ دیکھ لیں تقریباً یہ جو ہے ڈیڑھ فیڈ سے دو فیڈ تک کے پلانٹس آویلیبل ہیں آپ کونٹیک کر سکتے ہیں ویڈس ایپ نمبر سکرین پر بھی آ رہا ہے ڈسکریپشن بھی مل جائے گا آپ کو امید ہے ٹری آف لائف کے اوپر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ و ناصر